السلام علیکم ہاں جی ویوست میں ہوں ہیناسا پہلے بات کر لیتے ہیں ملیشیا اپڈرز کی جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہو کہ 20 اپریل کے بعد ملیشیا میں کیسز جو ہیں بہت کم آنا شروع ہو گئے ہیں یہی وجہ کہ ایم سیو میں نرمی کی ہے انہوں نے جبکہ پاکستان میں 30 اپریل کے بعد اس کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی خاص رحمت کرے اس کی وجہ سے دن بر دن پاکستان میں بے روز گھارے میں اضافہ ہو رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ملیشیا کے پردیسیوں کے بارے میں ان کے لیے ایک ریڈ الرٹ ہے جیسا کہ دو مئی کو آپ جانتے ہو کہ سیٹی ون پلازا میں بہت ہی زیادہ بہت ہی بڑی اپراسی ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے دیکھتے ہیں ان کلیپس میں اپراسی مناہن ورگا آسنگ دی کواسان ایتو منجدی لبی مدہ 20 pagi bersama kira-kira 300 pegawai dan anggota imigresen pihak media bagaimanapun sukar mendapatkan maklumat oleh pegawai jabatan imigresen walaupun di luar radius PKPD di Jalan Munsyi Abdullah, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Masjid India dan beberapa jalan yang melibatkan kawasan komersial Masjid India di kawasan PKPD mencetuskan persoalan sama ada bertujuan pemeriksaan dokumen warga asing dan parti untuk tujuan merekodkan mereka atau penangkapan masih tidak dapat اور یہ ہے کچھ تساویر جو سامنے آئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کورانتین پریاد میں imigresen کو اسیستف نہیں لینے چایے آپ کی کیارا ہے آپ ضرور بتائیے گا اور سنے میں آئی ہے کہ ہمارے کپاکستانی بھائی ہے جو اس کے خیلاف آواز اٹھارے ہیں اس کلیپ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ imigresen لوگ کو اکتار میں لے کے جارے ہیں جس میں فیملی سمیت بچے بڑے اور عورتیں شامل ہیں ان سب سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب imigresen foreigner کو پسند نہیں کرے گی اور انہوں نے یہ بڑی آپراسی کیوں کی جانتے ہیں کچھ written یہ دیکھیں یہ آپ written دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 3300 لوگ پکڑے ہیں جس میں سے 586 لوگوں کے documents uncomplete ہیں تو اگر باقی لوگوں کے پاس documents ہیں تو پھر ان کو کیوں لے جایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ health minister نے ان لوگوں کے COVID-19 test arrange کیے ہیں آپ ان کی یہ written updates دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر ملیشیا کے داتو ہاشیم کا کہنا ہے کہ 586 لوگ جن کے پاس documents complete نہیں ہیں ان کو immigration میں بھیج کے report کیا جائے گا اور اگر ان میں سے کسی کو COVID-19 ہے تو ان کو hospital میں full facilities کے ساتھ quarantine میں رکھا جائے گا اور جن کے پاس documents ہیں ان کے بھی test لیے جائیں گے یہ تھی 2nd مئی کی ملیشیا updates coronavirus خانسی اور عام خانسی میں کیا فرق ہے جانیے نیکس ویڈیو میں پلیس سبسکرائب می چینل اور پریس دے بیل آئیکن فور دے فردر انفرمیشن